ارسِ غوثِ سخلین ارسِ غوثِ عاظم کی یہ مبارک محفل اور تقریب جشنِ غوثِ غورا کے انوان سے مناقض ہو رہی ہے اللہ رب العزت اس محفلِ پاک کے تمام منتظمین اور اس محفل کے تمام تعامن کرنے والے اور میرے وہ تمام دینی بھائی جو اس محفل میں تشریف لائے اللہ رب العزت ان سب کو دین و دنیا کی راہتیں اور برکتیں عاطا فرمائے پچھلا مہینہ ربیل اول شریف تھا اور یہ مہینہ ربی الثانی ہے اس مہینے میں ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا ملاد شریف ہوا اور اس مہینے میں سرکارِ غوثِ عاظم شہنشاہِ بغداد فیرانِ پیر دستگیر سیدنا ابو محمد محید دین الشیخ السید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرصِ مبارک ہے قرآنِ مجید میں اللہ کریم نے اولیاءِ کاملین کے مقام اور مرتبے کو جگہ جگہ قرآنِ مجید میں بیان فرمایا ان میں سے ایک آیتِ کریمہ بڑی ہی مشہور و معروف آیتِ کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اولیاءِ کاملین کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا اس آیتِ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اَلَا اِنَّا اَوْلِيَاءَ اللَّهِ آگاہ ہو جاؤ بِلَا شُبَات جو اللہ کے ولی ہیں لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اُن بر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں وَلَا هُمْ يَحْزَلُونَ اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا غم ہوگا اس آیتِ مقدسہ میں اولیاء اللہ کا جو لفظ ہے یہ قابلِ غور ہے ولی کی جمع ہے اولیاء ولی اللہ کی جمع ہے اولیاء اللہ ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کا دوست ولی اللہ کا ایک معنی ہے اللہ کے قریب اللہ کریم نے خود قرآنِ کریم میں ان کا تعرف کرایا کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں دنیا کی زندگی میں ان پر کوئی خوف نہیں اور قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا اب ہے ایک عوضہ ہے اور اللہ کریم نے نبوت کا دروازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اخدس پر بند کر دیا سلسلہِ نبوت سلسلہِ رسالت نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر منقطع ہو گیا اب قیامت تک نبی کریم علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی کوئی رسول اور پیغمبر پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے ان کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمًا نبیین کہ نبی کریم علیہ السلام تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں وَخَاتَمًا نبیین اور سب نبیوں میں سے پچھلے نبی سب نبیوں میں سے آخری نبی ہیں تو نبوت کا سلسلہ حضور کی ذات پر منقطع ہو گیا نبوت کا دروازہ ہمیشہ کیلئے حضور کی ذات پر بند کر دیا گیا اور خاتم النبیین کا مانا حدیث شریف میں غور کریں تو خاتم النبیین کا مانا حدیث شریف میں موجود ہے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے اَنَا خَاتَمُ النبیین لَا نَبِيَّ بَعْدِي میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں اور دوسری حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اَنَا آخِرُ الْاَنْبِيَائِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْعُمَمَ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان بچوں کو ذرا کوئی منع کر دے بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں باہر اَنْتُمْ آخِرُ الْعُمَمْ مہمت کا دروازہ حضور پہ بند ہو قیامت تک اب کوئی نیا نبی کوئی نیا رسول کوئی نیا پیغمبر پیدا نہیں ہوگا لیکن ولایت ہر نبی کی امت میں ولایت رہی ہے ہر نبی کی امت میں ولایت رہی ہے اسی طرح میرے نبی کریم علیہ السلام کی امت میں بھی قیامت تک ہر دور میں ولی ہوتے رہے ہر دور میں ولی ہوتے ہیں اور ہر دور میں ولی ہوتے رہیں گے کہ حضور خاتم الانبیاء ہے لیکن ولایت یہ قیام قیامت تک ولایت کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہر دور میں ولی آتے رہیں گے جیسا کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اولیاء اللہ کے منصب ان کے مقام ان کے مرتبے ان کے سٹیٹس کو قرآن نے بیان کیا کہ اللہ کے ولیوں پر تو کوئی خوف نہیں نہ انہیں کسی قسم کا غم ہوگا اب ولایت کا سلسلہ تو امت میں جاری رہے گا یہاں ایک بڑا ہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبیوں میں آخری نبی ہیں تو حضور کی امت میں آخری ولی کون ہوگا جس طرح حضور کی ذات پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا سلسلہ نبوت اور رسالت منقطع ہو گیا اسی طرح سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولایت کا سلسلہ یہ کب تک چلتا رہے گا اور ولایت کا دروازہ کب بند ہوگا جو آخری ولی ہوگا اس کے بعد پھر کوئی اور ولی نہیں ہوگا تو وہ آخری کون شخصیت ہے جن پر ولایت کا دروازہ بند ہوگا اور ولایت ختم ہوگی یہ بڑے غور سے مسئلہ سمجھیں ہمیشہ کے لیے آپ کے کام آئے گا کہ آخری ولی جو ہوں گے ان کا نام حضرت امام مہدی ہوگا لوگ امام بیدی کہتے ہیں یہ لفظ غلط ہے پروننسیشن صحیح نہیں صحیح پروننسیشن ہے امام مہدی آخری ولی وہ ہوں گے وہ حضور کی خاندان میں سے ہوں گے سادات میں سے ہوں گے اور ان کی شخصیت ان پہ ولایت ختم ہوگی جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو ان کے بعد پھر کسی کو ولایت نہیں ملے گی اس کے بعد پھر کسی کو ولایت وہ قرب قیامت میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ آخری ولی ہوں گے لہٰذا یہ بہر ہر نبی تو سوالاک نبی آئے تو سوالاک نبیوں کی امت میں ولی بھی ہوتے رہے سوالاک نبیوں کی امت میں بے شمار ولی ہوتے رہے قرآن مجید میں انبیاء کرام کے ولیوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے حضور سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے ان امتوں میں جو ولی ہوئے ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے ان میں وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے بیان میں میں دو قرآن مجید کے حوالے پیش کروں گا جن میں اللہ کے ولیوں میں سے دو ہستیوں کا ذکر ہے قرآن میں ویسے تو بہت سے ولیوں کا ذکر ہے ان کی کرامات کا ذکر ہے مگر دو تین کا ذکر میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ قرآن مجید کی روشنی میں منصبِ ولایت مقامِ ولایت کا ایک تصور جو ہے وہ تصور جو قرآنی تصور ہے وہ ہمارے دل اور دماغ پر بیٹھ جائے آج سائنس اور ٹکنالوجی کا دور ہے اور انٹرنیٹ کا دور ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اولیے کاملین کے خلاف پر اپوگنڈا کیا جا رہا ہے نوجوان نسل کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ان کے عقائد و نظریات پر ان کے افکار پر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یلغار کی جا رہی ہے اور وہ اولیے کاملین کو بابے کا ٹائٹل دیتے ہیں بابے کہ یہ بابوں کو ماننے والے ہیں یہ بابوں کو پیچھے چلنے والے ہیں میں پوری ذمہ داری سے آپ تک قرآن مجید کا یہ پیغام منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو انٹرنیٹ کے ذریعے بابا کہہ کے نفرت دلائی جا رہی ہے قرآن انہیں اولیاء اللہ کا ٹائٹل دیتا ہے تو ہم ان کے لیے وہ لفظ استعمال کریں گے جو عرش والے رب نے قرآن میں بیان کی ہے اور ایک تو ان کا ٹائٹل انہوں نے رکھا ہوا ہے بابے یہ بابوں کو ماننے والے ہیں دوسرا وہ یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ بابے تشہی کوئی نے دو چیزیں ہو گئیں تیسری جو اولیے کاملین کی کرامتیں ہیں اولیے کاملین کی انہیں کہتے ہیں جھوٹھی قانیاں کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ قرآنت ہے اولیاء اللہ کی اور وہ کہتے ہیں قانی شریف قرآنت شریف کو کیا کہتے ہیں قانی شریف یعنی نفرت دلاتے ہیں اولیے کاملین سے نوجوانوں کو دور کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ جتنا وقت ہمارا موجود ہے ہمارے پاس اس محفل میں ہم قرآن مجید کی روشنی میں تین چیزیں میں عرض کروں گا کیونکہ سب سے زیادہ پیاری چیز میرے لیے اور آپ کے لیے ایمان ہے سب سے پیاری چیز کیا ہے ایمان اتنی قیمتی چیز ہے اتنی پیاری شہ ہے کہ ہر نماز جنازہ کے اندر ہر جنازہ پڑھنے والا یہ دعا مانتا ہے اللہم من نحییتہو منا وحفیہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتبکہو آلی ایمان اتنی قیمتی شہ ہے کہ ہر بندہ دعا مانتا ہے کہ یا اللہ جب مجھے موت آئے تو ایمان پر موت آئے موت آئے تو ایمان حقا یہ چلا کہ ایمان بہت بڑی قیمتی تھی ہے سبحان اللہ ہر کسی کو ضرورت ہے اس کی ہر کسی کو ضرورت ہے کبھی تو کہتے ہیں یا اللہ جنادے میں دعا مانتے ہیں اللہم من نحییتہو منا فعلیہی علی الاسلام یا اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے دین اسلام پر زندہ رکھے اور ہم میں سے جسے تو موت دے اسے اسے دعا سبان پر موت جنازے کی یہ دعا بتا رہی ہے کہ جنازے میں ہم اپنے رب سے ایک دعا مانتے ہیں کہ یا اللہ زندگی دے تو ایسی زندگی جو اسلام پر گزرے اور ایمان ایسا موت ایسی دے موت ایسی دے کہ موت کے وقت ایمان سلامت رہے اور ایمان پر ہماری موت آئے سبحان اللہ کتنی قیمتی شئے ہے سارے کتنی قیمتی شئے ایمان اور اگر انٹرنیٹ پہ کسی کا کلپ سن کر اور یہ کاملین کے بارے میں دل میں کوئی غلط پہنی کوئی اندیشہ کوئی شائبہ کوئی آپ کے دل میں تصور آ گیا تو پھر یاد رکھی اپنے ایمان کی خیر منائے کہ عرص والا رب قرآن میں ان کی عزت و عظمت بیان کر رہا ہے اور ہم انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں بابے تو شائی کوئی نہیں یہ شائے ہیں تو تب ہی تو قرآن میں ذکر آیا ہے شائے ہیں تو قرآن میں ذکر ہے معلوم یہ ہوا یہ بڑی بڑی شہ نے تائیں بے نیاز رب نے قرآن میں چاہیتا ہے بے نیاز رب نے تائیں تے قرآن میں چاہیتا ہے دوسری بات سنیں بابے شہی کوئی نہیں یہ انہیں بابا کہتے ہیں قرآن انہیں کہتا ہے اولیاء اللہ قرآن انہیں کہتا ہے صالحین قرآن انہیں کہتا ہے قرآن انہیں کہتا ہے متقین قرآن انہیں کہتا ہے محسنین قرآن انہیں کہتا ہے عبرار یہ سب اولیاء اللہ کے نام ہیں جو قرآن میں جگہ جگہ آپ کو بلیں گے محسنین متقین عبرار صالحین جگہ جگہ قرآن مجید میں آپ کو بلیں گے ایک مثال میں ایسی دینا چاہتا ہوں آپ میری طرف دیکھیں یہ محفل کی عذاب کے خلاف ہے کوئی آدمی اٹھتا ہے تو سارا مجمع ادھر ہی دیکھتا ہے کم از کم میں ایسے محول میں پھر نہیں بول سکتا میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں آپ دوسروں کی طرف دیکھیں گے اٹھتے بیٹھتے تو آپ کو کیا سمجھائے گی اور میں کیا سمجھاؤں یہ دینی محفل کے عذاب کے خلاف ہے اس لیے ایک طرف توجہ رکھیں میں ایک ایسی دلیل آپ سے عرض کروں گا بالخصوص سمجھ دار طبقات اور نوجوان طبقے کے لئے میں ایک ایسی دلیل دے رہا ہوں جس کا قیامت تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں نماز میں آپ سب پڑھتے ہیں جو نمازی لوگ ہیں اور نماز میں پڑھتے ہیں ان کی طرف ذرا غور کریں جو نمازی ہیں کہ آپ پتہیات میں کیا پڑھتے ہیں مجھے ذرا سنائیں السلام علیکہ آگے کیا ہے السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا آگے کیا ہے آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی نہیں نہیں وعلا اس کا مانا بتا ہے کیا ہے السلام علینا پہلے نبی کریم پہ سلام عرض کی السلام علیکہ ایوہاں نبیو سلام ہو آپ پر اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی کا مانا ہے غیب کی خبریں بتانے والے السلام علیکہ آپ پر سلام ہو اے غیب کی خبریں بتانے والے ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی رحمتیں بھی آپ پہ ہوں اللہ کی برکتیں بھی آپ پہ ہوں اور آگے کیا ہے السلام علینا تساڑی اتنی سلام ہوئے ہر نمازی جو تو نماز بھی پڑھ دے السلام علینا پڑھ دے سارے ہی نے پر پتہ نہیں کی پڑھ رہے ہیں ہر نمازی نمازی اندر پڑھ رہے ہیں السلام علینا یا اللہ ساڑے اتنی بھی سلام دی ہوئے وَعْلَا عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِي عَبْدِ اللَّهِي یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا تے یا تے پڑھنا چھڑ دے ہو یا تے نماز بھی جیڑے اندر بابے شیئی کوئی نہیں بابے شیئی کوئی نہیں انہوں شیئی دے وہ نماز بیچے پڑھنا چھڑ دے ہو کیونکہ انہوں جنہوں یہ بابا آخد ہے قرآن انہوں صالحین آخد ہے اے بابے شیئی افرنت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وَعْلَا عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اوہ تیری تے نماز ہی نہیں مکمل ہوں دی جدو تک ولیاں ہوں تے نماز بھی سلام نہ پڑھیں کوئی سمجھ آ رہی ہے ہمیں سبحان اللہ سبحان اللہ تیری کم از کم پنجا پنجا سو سو بندے تک پیغام پہنچاؤ کہ اے جنوی آن دا کہ بابے شیئی کوئی نہیں ہے جی بابے تے شیئی کوئی نہیں تے جی شیئی کوئی نہیں تے پھر نماز بیچے نہ اوہ تے سلام کیوں پڑھنا ہے بابے شیئی کو نہیں تے چھڑ دے نماز بھی پڑھنا پھر نماز بیچوں پڑھن جڑے اے نا بابے انو منن والے نہیں توں بابا آخن ہے کیونکہ ارش والے رب نے قرآن میں سانوی اسرائے پایا ہے اے میرے ولی نے اے صالحین نے اے عبرار نے اے متقین نے اے محسنین نے نماز بھی چھونا ہوتے سلام پڑھنے ہیں نبی پاک تے بھی سلام پڑھنے ہیں اپنے ہوتے بھی نماز تے سلام پڑھنے ہیں تے ہر ولی ہوتے نماز بھی سلام پڑھنے ہیں تو ایک دلیل یاد رہے گی بابین و قرآن میں چاہولیاء اللہ کیا ہے جنہ لوگاں حج کی تے عمرہ کی تے اللہ مبارک کرے جڑے اجے تک نہیں جا سکے اللہ کریم وننو مدینہ پاک دی حاضری اور حج بیت اللہ شریف اور عمرہ شریف زندگی چھ بار بار نصیب فرمائے اللہ دوسری دلیل بڑے غور نہ سوڑنی ہے جو دو قعب شریف دا تواف کرید ہے نا قعب شریف دا سات چکر نوں ایک تواف آخ دیں قعب دے ارد گرد حجر اسود تو چکر شروع اندہتے حجر اسود تے چکر ختم ہو جاتے سات پھیرے لانے نے قعب دے ارد گرد حجر اسود تو شروع کرو حجر اسود تے اتو دیکو ہم کے آؤ تو ایک چکر اس سات پھیرے ہیں نوں آن دینے تواف کعبہ تے بڑے کور نہ سنوالی گالے سوڑے سیراں ہوتو نہ لنگے جو دو رکھنے یمانی تے پہنچنے ہیں نا رکھنے قعب شریف دا دیکھو نا اے جڑا کون ہے نا ایتھے حجر اسود ہے اے دیوار سمجھو ایتھے ختم ہو گئی اے پوری دیوار قعب شریف اے اس کونے میں چجر اسود ہے تے اے جڑی نکرے انو آن دینے رکنے یمانی ہیں انو آن دینے رکنے لو جی قعبے دے گر چکر لار اے تو شروع کیتا ہے جنہیں مرضی دعوان پڑو دروشی پڑو ذکر کرو دعوان منگو آیتہ پڑو جو چل دیا ہونا ہے چل دیا ہونا ہے چل دیا ہونا ہے جو اس کونے تے پڑھنا ہے نا سارے ذکر بند سارے ذکر اذکار بند کر کے اے تھے ایکو ذکر کرنا ہے اے تھے او ذکر کرنا ہے جیڑا نبی پاک نے قعبے دے ہر چکر ویچ رکنے یمانی تو لے کے رکنے اسود تک حضور نے ایک کوئی دعا منگی اور تو اپنی مرضی نال تو دعا منگیں گا او اللہ تعالی دی بارگاہ ویچ او پسندیدہ شہ جیڑی نبی پاک دے طریقے دے مطابق کی تھی ہر عمرہ کرنو وڑا حج حج کرنو وڑا جدوں قعبے دا تواف کرے گا رکنے یمانی تو لے کے رکنے اسود تک ایک کوئی دعا منگے گا کی کرے گا سارے بولو لو او دعا سنو ان غور نف تو پھر میں تو ان پوچھنے بابی شہ ہے کہ نہیں جیسے انٹرنیٹ تے سن سن کے دماغ بھٹ ہو گیا ہے تو پھر تیرا اللہ ہی حافظ ہے تو جو کوئی ایمان دی رتی اندر ہے تے پھر ایک پاسے قرآن ہے ایک پاسے حدیث ہے ایک پاسے انٹرنیٹ دا کلپ ہے تے تو فیصلہ اے کرنا بے قرآن دی گل منی حدیث دی یا انٹرنیٹ دی گل منی جڑا ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکدا او تو وے کے جنو قرآن پڑھنا نہیں آنگا او تے انو دین دسے گا با 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 خان اللہ ایس کولی تو لے کے رکنے یمانی تو رکنے اس ور ایک کوئی دعا مانگنی کی مانگنی ربنا آتنا فی الدنيا حسنہ وفی الآخیرت حسنہ وکین عذاب النار وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ لو جی ادھا مانا پتہ کی وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ یا اللہ سا نو جنت وچ پہ جی تیسا کلیاں نہیں جانا جنت سا نو پہنچائیں جنت عطا فرمائیں پر ربا ساڑھی دعائے وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ جی دے تیرے نیک بندے ولی نے انہا دے سامر علا کے میں نو جنت مجھ بیجی میں کلیاں نہیں جانا چودری بوٹا نار جائے گا تے میں جاناں گا نہیں یار تو کلیاں ہی ہوا نہیں نہیں میں نہیں جانا میرے نا چودری بوٹا جائے گا تے میں جام آگا شرط لائی نا تے ہر قابضہ تواف کرنو دعا مانگ دا پہ ہے یا اللہ ساں کلیاں نہیں جانا جنت وچ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا اللہ جیڑے تیرے ابرار نینا ابرار ولی نیکوکار سالحیر متقین موسینین انہا دے سانکر علا کے انہا دی معیت بھی سانو جنت وچ کر لین وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ تے جی بابش ہے کوئی نہیں تے پھر چھڑ دے لکن یمانی تے جرئی اس دعا نہ پڑیا تھا اے او بڑے جڑائن انہوں مندہ بے بڑی شہنیں لو سنو ابرار دا کی مقام قرآن آخد اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم ایک جنت وچ کئی جنت آنے ایک جنت نام جنت الفرداؤ سے ایک جنت نام جنت نعیم ہے اسی دعا مگنیا یا اللہ سنو ابرار تے سنگ رڑا کے جنت وچ کر لین تے قرآن آخد ہے ابرار کیری جنت بھی چھوڑ گے اوز جنت بھی چھوڑ گے جدن آئے جنت نعیم پھر باب شہ ہے کہ نہیں دوسری دو دلیلہ سنی ہے ایک نماز والی وَعْلَا قَعْلَا 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 ایتھے کی پڑی ہے وَعَدْخِلْنَ الْحِمْنَا دو گلن تیسری سنو کعبہ شریف دا جو دو چھوڑا چکر ہندہ ہے نا چھوڑا چکر سیکنڈ لاس چانڈ دن موتشم صاحبین موتشو سیکنڈ لاس چانڈ دن یہ جڑا چھوڑا چکر ہے او دے چک دعا منگی جاندی اے دعا قرآن بچ لہی اے جڑی چھوڑا چکر بھی دعا ہے نا او اس دعا دا اے حصہ ایک حصہ ہے اے دعا کتے لہی عواظ صحیح نہیں آئی لو جی دعا سنو ایک قرآن میں لگی ہے قرآنی دعا توفنی مسلما والحکنی بسالحین نماز میں سوئی آن دی والسلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین اے تھے آن دی توفنی مسلما وعلحکنی بسالحین اے قرآنی دعا ہے یہ دعاو جی پیغمبر نے منگی اچھا یہ دعا مانا پتا ہے کہ توفنی مسلما یا اللہ جدو موت آئے تھے مسلمانوں کے مریے موت اسلام تھے آئے وعلحکنی بسالحین یہ تھے یا اللہ ربہ مرن تو باپ ساڑھی روح نو اتھے پہنچائیں جتے تیرے بلیاں نیا روح آنے توفنی مسلما وعلحکنی بسالحین سالحین یا اللہ جیڑے سالحین نے نا اونا دے نار سانو پڑا دیں جتے اوہ اون سانو اتھے رکھی جتے تیرے سالحین اون سانو اتھے رکھی تو مرن تو باد اینہ نیا سنگتا منگتا پھرنے توفنی مسلمان وعلحکنی بسالحین دنیا بھی چاہنا ہے بابش ہے ہی کوئی نہیں اتھرائے نا دے بغیر گزارہ نہیں تاں ہی نماز بھی پڑھنے السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین قدیقہ بھی تباہف کر دیا حضر اصبت ترکن یمانی دے دا بیان دعا مگنیا وعدخلن جنت معل برار بینیاز رب جنت بھی اس کر لی مگر اپنے ابرار دی معیت وچ انہ دی سنگت وچ انہ دے گروپو بچ رڑا کے سانو جنت وچ کر لی تے قابدہ تواف کر دیا دعا مگنیا یا اللہ مریت مسلمان ہو کے تے جو مر جائیے اسلام اتھے موت آئے تے سانو اتھے پڑھائیں جتھے تیرے صالحین لو جی قرآن شریف دی ایک اور آئے سنو نبوت جس طرح ایک منصب ولایت بھی اس طرح ایک ایک عود ہے دو تن آئیتہ اور سنو پھر میں قرآن شریف چھو پہلے نبیاں دی امت دے ولیاں دا ذکر کر کے پھر سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد جنہ دا جشنِ غوثل ورات اسی منائے جامعہ مسجد چشتی بلال بھی چھو درہ گوھر فرماؤنا قرآن شریف اللہ تبارک و تعالی نے ایک آئیت میں قرآن دی سنان لگا قرآن شریف اللہ کیلئے نے فرمائے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِیبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ایک قرآن مجھ کے دے عبرار کے دے صالحین جدرِ متقین ایک کنہ دا ٹائچلے کابے دے رب دی قسمے ایک اونہ دا ٹائچلے جننو آج کلو کی بابی آخ دنے قرآن انہو محسنین آخرے قرآن انہو عبرار آخرے قرآن انہو متقین آخرے قرآن انہو اولیاء اللہ آخرے ہر بندے نو رب دی رحمت دی لوڑ ہے کے نہیں جنو جنہی لوڑے وہ بولے جنو لوڑ نہیں وہ تغلیب نہ ہی کرے تھے چھنگا ہر بندے نو رب دی رحمت دی لوڑے نا تبھی کتھو لبدی کوئی میڈیکل سٹور تے جاکے آکھے پین پین دو کلو چینی تول دیو میڈیکل سٹور تے جاکے وہ آکھے گا دماغ دا علاج کرا یہ تھے تو دوائیاں لب دییاں نہیں شربت لب دینے ٹیکے لب دینے چینی لینی کریانے کل جا تے جو کریانے لی دکانتے جاکے پین میں نو ذرا سیرف چاہی دا فلانا سیرف دے دیو انجیکشن چاہی دا وہ کہے گا تو درد ماغ تے ٹھیک ہے یہ تھے تو وہ سودا ہوندہ ہی نہیں جتے وہ سودا ہوندہ اٹھے جا لو جی رب دی رحمت ہر جگہ ہے کہ نہیں ہر جگہ رب دی رحمت اللہ دی رحمت ہر شہر نے اپنے کیرے بچ لیا ہے کوئی شہر رب دی رحمت تو بار نہیں پوری کائنات بچ اللہ دی رحمت ہر جگہ رب دی رحمت اور اوہی رب قرآن نے بھی فرمان دا اوہ دنیا آ لے ہو میری رحمت لبتے پھر دے ہو دیکھ کچھے لبے گی قرآن نے آکیا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ لو جی لفظی ترجمہ میں ادھا لفظی ترجمہ میں تیرا شوق میں اجھ پورا کر دینا قریب لو جی یہ لفظ کیا ہے قریب میں پوچھے میری عزیز زہیر نواز صاحب بیٹھے میں نہ پوچھے تو اڑاکار کی تھے انہوں نے کہا جی اسوان لے دے قریب اسوان والے اڈے دے قریب میں شاکور تو تشریف لے آئے نہیں میرا ایک بیان ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ تے لائیو چلا دیں حسنین امجسائی صاحب بیٹھے ہیں میں انہوں نے پوچھا ہاں شاکور تو اڑاکار ہے کیڑے ملے بیٹھے ہیں یا انہوں نے ننکانہ روڑ دے قریب غوصیہ ملے دے قریب قریب دا کی مانا ہے نیڑے سدھا جیبا میرا ایک دوست دے انہوں میں پوچھا یار تو کتھے رہی نا ہے میں انہوں نے آندا اوہ پوست آفس کے قریب اوہ پوست آفس کے ایک پرانا میں انہوں یار ٹکر گیا کالج لائیو دا میرا کلاس فیلو میں کہے یار گل برک تو رہنا کتھے رہنا ہے میں انہوں نے آندا میں لیبرٹی مارکی کے قریب ایم مالم روڈ انہوں نے کہا میں بلکل قریب لیبرٹی کے بلکل قریب قریب دا مانا نیڑے دو جی ہونو ہی تو انہوں سمجھے نہ آئے تے پھر تو انہوں خدا ہی سمجھائے اسی ہے دین تو اسی دین سمجھ دیں اندھے انہوں نے روڈیاں بھی تو سا نہیں سی پہنا تو اسی لوگ کا دے مو بند کرنے سن لیکن افسوس وَيْنَا كَامِي مَتَائِ كَارْوَان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساسے زیان جاتا صویر دا پولا شام نکارا جے پولیاں نہیں آتے انہوں نے بھی ویڑا یار روڑیاں بیران دا کج نہیں گیا عجیبی ویڑا ہے سمجھو سمجھو اِنَّ رَحْمَة پھر آیت بڑھنا اِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قریب من المحف چل جی سانو نہیں سمجھائی تے تُو دس بھئی اے جڑا عبرارے کونے موسیرین کونے تے نماز بھئی جنم تے پڑھنا وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ صَالِحِ تے اے تُو دسے کونے خدا دی عزتی قسمیں کابِ دے رب دی قسمیں اے دے سوا جواب ہی کوئی نہیں اے اللہ دے پیارے بقمولتِ محبوب بھنبے نے جنن وشہ میں رب نے قرآن بھی چاہ لیا اللہ میں ایک جگہ ہی گل کیتی ہوں ٹھیک بندہ جیسا دماغ اٹھا ہوئے انہیں پتلے کی آکھے میں انہوں آتے ہیں اتھے داتا صاحب نے نالی ہے اتھے غوث پاک دا نالی ہے میں کہہ اوٹے ہوئے انہیں بارد بیچے ہیں اوٹے ہوئے انہیں جب قرآن نازل ہوئے انہوں چودہ سو سال تو زیادہ ویڑا لنگ گیا میں انہوں آتے ہیں پھر نامی نیٹ تو نہیں کیا نا نام تو نہیں میں کہہ نہیں نا تے نہیں پر سیان دا سیئے رب نے قرآن ویڑا رب نے انہوں دی سیان دا سیئے اور نا نہیں پر قابدی راتی قسمیں انہوں دی آلامتاں انہوں دی نشانیاں انہوں دی پہچان ارش والے رب نے قرآن ویڑا بنیا دیا نشانیاں تو پہچان دا سیئے آلہ تکبیر آلہ رسال آلہ تحقیر آلہ حیدری آلہ حکمت و اشانیاں دیا جانشی نے محدث اپتال دی تو انہوں کو یہ آنکھیں یہ تو انہوں کو یہ آنکھیں میں انہیں آیتوں پڑھیں ہیں انہیں ایک کی چوڑ مارنی ہیں اتنا تے کو نہیں داتا ساتھ دا اتنا تے نہیں کوئی سپاس دا تو قرآن شریف جو تو نازل ہوئے ہیں تو قرآن ویڑا شبو بکر صدیق دا نہ ہے قرآن ویڑا آزان ہے اور تھوڑے بول لے میرے ہندیاں کیوں کو براندے آنڈا دی اکل ماری گئی اکل اٹھانا گئی آنسانہ نے ملینو کیرکار کیا آنڈا ہے بخاؤ قرآن ویڑا کتھ لگیا غوث با کتھ لگیا داتا ساتھ میں کہ میں نو پورا قرآن میں تیرے سامنے رہنا میں نو قرآن میں چو آزان کٹ کے بخاؤ دے اے دکانہ تے بے کے چوانہ مارنیاں سوکھیاں نے قرآن حدیث تے جانا روائے تے سامنے بے کے گل کریے پھر پتہ لگتا ہے یہ ناں کوئی نہیں ناں کوئی نہیں میں کیا ہو تھموش ہو میں تنو کھنگڑ نہیں دینا میں نو قرآن جو کلمہ کٹھا لیا بہا دے ریڈی وڈی چوڑ ماری ہے اتھ گوث باگ دا ناں گی دھل گیا داتا ساتھ میں کہے میں قرآن تیرے سامنے تری سفاریں دا قرآن لے ہونا تیرے سامنے رخنا میں نو پورا کلمہ ایک جگہ لکھیا وقا مت ماری گئی مت ماری گئی کوئی جواب نہیں دے سکے میں کہے پترہ مہدیان جواب پورے قرآن ویس کلمہ شریف او دے دو جوزنے لا الہ الا اللہ دوسرا جوزے تو وہاں میں قرآن ویچھو بخاؤ قرآن ویچھو بخاؤ قرآن ویچھو بخاؤ میں کہے تو میں نو کلمہ کٹ کے بخانا قرآن ویچھو کٹھا لکھیا ہوئے ہاں دا وہ تے کوئی نہیں میں کہے پھر چوڑا نہ مار میں دا جواب تے نو دے نا قرآن ویس کلمہ ہے او دا ایک جوز ایک سپارے بیچھے دوسرا جوزے اگے کہیں سپارے ہیں تو بات جا کے کیونکہ کلمہ دے دو جوزنے لا الہ الا اللہ بیانے توحید ہے تے محمد رسول اللہ بیانے رسالت ہے میں کہا ہے وہ تیرا سوال ہی غلط ہے تیرا سوال ہی غلط ہے تو غلط سوال کروں تے مافی مانگ تو ایک ڈاکٹر آیا ہے پاکستان انہیں پتھانی کوری سی چکرییاں پہ آتی ہیں انہیں سوال کی تھا انہیں آگے تو تیرا سوال ہی غلط ہے مافی مانگ پہلے میں کہے تو ڈاکٹر ٹکے پھر تُس ٹھیک ہونا ہے ٹکرے ڈاکٹر تینوے با جائے کور لو جی اینا دیا علامتاں قرآن شلی ہیں اینا دیا لوگ کا جو دو علامتاں داتا گنج بخش علی اجویری بھی شاکھی بیکھی ہیں نا علامتاں پھر ڈاکٹر اقبال نے آکھیا سید اجویر مخدوم عمم مرکبِ او پیرِ سنجرہ حرم پھر خواجہ محین الدین چشتی اجویری نے او علامتاں او نشانیاں جبو حضرت علی بن عثمان اجویری بھی جبیکھیاں پھر محین الدین اجویری نے آکھیا گنج بخشے خیضی عالم مظہرِ نورِ خدا ناکسارا پیرِ کامل کاملان غارحنم نا نہیں پر اینہ دیا علامتاں دے قرآن بھی لگیاں نا اینہ دیسیان قرآن میں چھے چونکہ جشنِ غوصل ہو رہا ہے میرے ذہن چو نکل نہ جائے اپنیاں بیگانیاں سا درجی لانی اس پائدی شخصیت چاری سال ہونا نے چاری ورے اشادِ بوزون الفجر دی نماز پڑی لو جی جماعتِ اسلامی جدہ سربراہ اج کا لافظ نہیں اشادِ بوزون الفجر دی نماز پڑی انٹرنیٹ تک بدبخت اندر لو جی اچاری سال اشادِ بوزون آلے کانیاں کڑیاں نے بنایاں نے میں کہے جی ایدہ جواب تے نماز قرآن بھی چھو دیاں تے سا اندر جی چاری ورے ویکھو جی اکڑی کانی بنائی چھوٹی من گڑت یہ کانی شریف ہے میں کہے کانی شریف نہیں یہ کرام شریف ہے لو جی سنو قرآن سیان قرآن دا سرے اے پھر جیڑا بھی بندہ اے دے اتے فٹ ہوئے گا نا جیڑا بندہ قرآن جیڑ اے آیت جس بندے اتے فٹ ہوئے گی اسا انو فر ولی اللی آخنے اسا انو عبراری آخنے اسا انو محسنین آخنے اسا انو متقین آخنے اسا انو عبرار آخنے اسی انو محسنین آخنے لو جی نشانی سنو یہ جی چاریس سال کے میں پڑی نماز میں کہے قلِ غوث پاک نہیں ساڑے امامِ عظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی چاریس سال آپ نے بھی اشادِ بھوزو نال فجر دی نماز پڑی تھے پڑی کے میں دوست جواب قرآن بھی چھو جواب قرآن سنو آیت اللَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقَيَامًا اے تیری اس گلدہ سجنہ اس گلدہ جواب آرہی ہے اے جی کیمیں ہو سکتا ہے میں کہا اے میں ہو سکتا ہے جو میں رب نے قرآن بھی فرمایا جے کوئی میں نو آکھے کہ جی کیمیں ہو سکتا ہے کہ میں اے میں ہو سکتا ہے جو میں عرشان بھالے رب نے قرآن بھی فرمایا لو جی قرآن کی فرماندہ سنو توجہ فرماؤ اللَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقَيَامًا یہ آندا بابے بابے شیئی کوئی نہیں تیر رب باندہ بابے ایڈی شیئی نے اللَّذِينَ دَمَانَ سُنو کیے اللَّذِينَ دَمَانَ اے ہو لوگ نے اے جنہوں بابے آخنے اوہ جنہوں بابے آخنے عرشان والراب قرآن ہی فرماندہ اللَّذِينَ اے ہو لوگ نے جنہوں تم بابے بابے لی رٹھ لائیے قرآن آخدہ اللَّذِينَ اے ہو لوگ نے يَبِي تُوْنَا لِرَبِّهِمْ اوہ نادیاں راتاں گزر دیاں نے اپنے رب واسطے يَبِي تُوْنَا لِرَبِّهِمْ تُوْنَا لِرَبِّهِمْ تُوْنَا لِرَبِّهِمْ تُوْنَا لِرَبِّهِمْ تے ساری رات جاغنے ہیں جیدے واسطے جاغنے ہیں اوہ تینوں مبارک ساری رات تُو لنگا شرنے ہیں اپنے مزازی سجنہ واسطے تیارہ واسطے ساری رات تیری نیت سے گزر دیئے پر ای اینا نے مقام کی میں پایا ہے ہر ایک دا مزار نہیں بندہ ہر ایک دیورس نہیں ہندے داتا صاحب دی تشانی وخری غوثِ پادلتِ مقامی بڑا بلندے زادی کوڑ کر لی چھتیرانو جبھے اینہ دا مقام اینہ اچھا ہے اینہ نو قرآن آخد ہے اللہ سینہ یہ ہو لوگ نے اے کڑے لوگ نے یبیتو نا جنہ دیا راتام بسر ہون دیا نے جنہ دیا راتام بسر ہون دیا نے کدے واسطے فرمائے لربہم لربہم اپنے رب واسطے اپنے پروردگار واسطے انہ دیا راتام گزر دیا لو جی یہ جواب آ رہے ہیں شاہلی بھرے کمیں پڑی جی شادی وضو نہ فجر میں کہے جو میں قرآن میں رب نے فرمائے میں پڑی قرآن آخد ہے اے وہ بندے نے اے وہ لوگ نے جنہ دیا راتام بسر ہون دیا نے اپنے لربہم لربہم تو جاگ شکنہ سجن واسطے ساری راہ اے 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 وہ نے جنہ رب واسطے جاگ دیا یبی تو نا جی رب تکے میں گزار دیں تیری موبائل تے رات لنگ دی جیسے ملے موزنہ دحی علی الفلاحیہ آو نماز وال آو خیر وال تو توں لمی تان کے سون جانے تے پھر مولوی صاحب کوڑتے دعاوہ کران دی اور نا جی کوڑی موبائل دی جان شڑ دی نمونڈا شڑ دے ما پہ دعاوہ کران دی وہ مولوی کی کرے اتدپیر کی کرے وہ آن دن جی رات ساری موبائل نہ لگے رہے دیں جس لئے ازام دے ٹائم ہون دے ساؤں جان دیں اچھا تو جاگ سکنے تے بولی نہیں جاگ دیں تیرا جاگنہ میں مفتصر کرنہ میں دے تے زیادہ تفسر ہی نہیں کردہ پر یہ تے جاگ دینے کی دے واسطے کوئی ہسپتال باپ مریض منجی تے پیہ ہوئے کوئی ہسپتال باپ دی تیمارداری بھی جاگ دے چورچیا کاری دا خطرہ ہوئے تے کوئی راتی جاگ دا رہن دے کہ ذرا جے کھڑک آبے دے جاگ دے کوئی کسے واسطے جاگ دے کوئی کسے واسطے کوئی میں جاگ دے مال آنا ہوئے دکان تے ٹرک لارو بیٹی آرہی نندر آن دی کڑی بڑی کڑی بھالوے نے اٹھ رہا کاؤنا سی بارہ ہوئے جاگ دیو نا پر اے اہم مقام نہیں لبا رب آخد ہے اے راتان گزار دینے اپنے رب واسطے تکے میں گزار دینے اے جواب آگے ہی سوال دا کی میں گزار دینے رب نے فرمایا سجدم و قیامہ راتی اٹھ کے ویکھیں گا کڑی ہاتھ بان کے کھلوتے نظر آنگے کڑی سجدے بچے نظر آنگے تو بابا آخدہ رہے خواب پاندہ رہے تیری خواب دا کوئی اثر نہیں میں تے ایس سال داتا صاحب بیکھے پہلے نانوی تنگونہ زیادہ مجمع میں کہہ دنے رات بک بک کر دیں باب شہ کوئی نہیں باب شہ کوئی نہیں علی اجویری تے شہ کوئی نہیں فلانا تے شہ کوئی نہیں میں کہہ ایسوری میں بیکھے تنگونہ زیادہ مجمع داتا صاحب دے ہو میرا ایک دوست وہ آئی جی نہ لن دا ہے وہ میں نے کہہ آئی جی پریشان ہو گیا کالا ہونڈا بہی ہیں بھئی ریکارڈ ٹوٹ گئے نہیں انہوں نے کہہ ساڑے واسس کو مسئلہ بن گیا فوراں میٹ انہوں نے کہہ انہیں دنیا آئیے داتا صاحب دے رستے حد نگاہ تک مخلوق خدا ہی خدا ہے اے بچو جنا مرضی ٹل لالو تو آڑے روکے ہیں رکھنا نہیں آجی اللہ دے بندے جیوندے نے آجی وہ بندے جیوندے نے جنہوں پتہ ہے ابھی قرآن میں چناتے نہیں ہے نادا لیکن انہیں دیا نشانیہ دے لیئے ہیں لو جی ایک نشانی سنی ہے توسی الَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقْيَامًا یہ وہ لوگ نے جب وہ راتی اٹھ کے چاہتی مارو کدھی مسلط نظرہ اٹھ گے کدھی قیام بچ نظرہ اٹھ گے کدھی سجدے بچ نظرہ اٹھ گے وقت زیادہ نہ ہو جائے ایک قائط اور ہو جائے توڑی طبیعت مننے تھے ایک لو شبیاں سپارہ سورہ فتح شبیاں سپارہ سورہ لو سنو نشانیہ آ رہی جائے نہ کوئی نہیں نہ سابہ دی تعداد کنی سوالک سابہ کنے سن سوالک سابہ سن ایس آئیت دے مصداق سوالک سابہ جے نبی بھاگ دے لیکن نہ کی سیدہ نہیں توانا جی نہ بخاؤ میں کہتے میں نے اوینو اچھے نہ بخانا کہتے حضرتِ بلالدہ نہ وخا سلمان فردتے پھر چونہ نہ مار پھر قرآن دی آیت پڑھ قرآن دی آیت ہونا دی نشانیاں دس دیئے چاری سال جی شادِ بہدونال جی فجردی نماز کیمیں پڑھی اے کیمیں ہو سکتا ہے میں کیمیں ہو سکتا ہے جو میں قرآن میں جراب نے فرمایا ہے لو جی کیمیں فرمایا ہے سورہ فتح چھویئے سپا رہا وَالَّذِينَ مَعْهُوَ شِدَّاءُ وَلَلْقُفَّارُ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدَاءُ تَرَاهُمْ اس آیت میں میں او سی سیدہ ترجمہ کرنا جیڑا میرے مضمون دے اور موضو دے متعلق رب نے اپنے مابوب نو فرمایا تَرَاهُمْ اے جمادی زمیرے اے مابوب ہے تو اٹھے جیڑے غلام نے نا تُسی جدو ہی انا نو دیکھو جدو ہی انا نو تَرَاهُمْ تَرَاهُمْ مابوب جدو ہی دیکھو گے چاہتی مارو گے تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدَاء کدھی تو انو لکو بیچ نظر آنگے کدھی سجدے بیچ نظر آنگے لو جی او س آیت میں چھے سُجَّدَمْ بَقْيَامًا کدھی سجدے بیچ تے کدھی قیام بیچ اے تھی عرشان والے رب نے فرمایا کدھی رکو بیچ تے کدھی سجدیاں بیچ دونہ آیتاں ملایا تے مضمون مکمل ہو گیا کدھی ویکو ولیاں نو تے رکو بیچ ہوندے نے کدھی ویکو سجدے بیچ ہوندے نے کدھی ویکو تے عطبان کے کھلو تے ہوندے نے سمجھ آئی ہے کوئی کدھی عطبان دے ہو جا کے تسی بڑے عدب دی جگہ ہے سیدہ زہرہ پاک رسول اللہ دی پیاری شہزادی اور صاحبزادی جندیاں ساریاں اورتان دی سردار حسنین کریمین دی امہ جان سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ انہ دی عبادت دی کیفیت وہاں شاید تے نو اقل آوے او شاید تے نو اقل آ جاوے چھاڑی ساز جی شاہ دے ہو فجر دی نماز لسون سیدہ زہرہ دی بات ساری رات مسلط عبادت کیتی نا اجھے سجدہ بھی سن آپ سجدہ بھی جگئی ہیں تو مسجد نوی بھیج فجر دی اذان شروع ہو گئی فجر دی اذان شروع ہو گئی سلام پھر کے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری بانوے تاجدار حل اتا سیدہ عالم سیدہ زہرہ پاک نے تھنڈی آپ پھر کے فرمایا ربا تیریاں راتا ہینیاں چھوٹیاں نے تیرے پیارے رسول دی پیاری بیٹی نے جی پھر کے تیرے سجدہ بھی نہیں کیتا تیری رات ختم ہو گئی یہ جتھے جتھے قرآن فٹ ہندہ جائے گا ان آیتوں دا جڑھا جڑھا مصدا کوئے گا اسی انہوں سلام کرانگے اس وقت تیرے سلام کرانگے نماز بھی سلام کرنے ہیں اِنَنْ وَنَا غَيْرُ اللَّهِ نَيْهِ غَيْرُ اللَّهِ نَيْهِ غَيْرُ اللَّهِ لَحْبَارْتُوَنَا غَيْرُ اللَّهِ نَيْهِ تے نماز بھی چھنے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ صَالِحِينَ تیری تے نماز ہی نہیں ہوتی جنا چہرے نا تے سلام نہ پڑھیں تے بڑا چھنڈا ہے مولا علی دے نا تے حسن پاک تے حسین پاک تے زہرہ پاک تے پھر نماز بھی کی پڑھنا ہے سوٹ جرہ میں تے سو چڑھ دی دعوت دینا اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدِن وَعَلَىٰ اچھا ایک کون ہے وَعَلَىٰ اے مولا علی نہیں اے زہرہ پاک نہیں اے حسن پاک حسین پاک نہیں بتائے لگا کہ اللہ دے مقرب و معبوب بندے اوہ صحابہ اوڑ اوہ اہلِ بیعت اوڑ اوہ اولیاء اللہ اوڑ اے سارے اللہ دے مقبول دے معبوب بندے نے قرآن ویچ اصحابِ رسول دی تحریف آئی قرآن ویچ اہلِ بیعت دی عظمت دا بیان آیا قرآن ویچ اولیاء اللہ دی عظمت دا بیان آیا لو جی کی قائد جیڑی میں خطبے بیچ پڑھی ہے ایدھر دی گال تھے اوڑرو پڑھی کوئی نہیں اگلے نے پتہ ہی نہیں لگنا کیا کھرولا بڑھا پایا اوہ گل نہیں میں ترتیب نال بیان کر رہے ہیں جیڑی آیت میں خطبے بیچ پڑھی ہے نا جنی گفتگو تسی سنی ہیں اوڑا ریزلٹ ہونڈا گئے اوڑا ریزلٹ قرآن دی آیت بیچ جیڑی آیت میں پڑھی اَلْأَخِلَّا اُوْ يَوْمَعِذٍ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ عَدُّبٌ اَلَّا الْمُتَّقِينَ اَلَّا الْمُتَّقِينَ اَلَّا الْمُتَّقِينَ کہہ رہے ہیں لو سنو ذرا اجیڑا فرینڈ نوندھا نا فرینڈ انگلیش فرینڈ آخ دیو پنجابی بھی چاند دیو سجن ہے میرا جگر میرا سجن میرا یار میرا بیلی اجیڑے قرآن نے ادھے واسطے عربی بچ پتے کیا انگلیش فرینڈ دوست یار سجن بیلی نواندھے نا فرینڈ تے عربی بچاندھے نا خلیل عربی بچ کیا آن دے نا خلیل فرینڈ دی جمع فرینڈز ہے جی تے اے خلیل دی جمع قرآن بچے اخ اللہ اے دے اتیالیف لام آگیا ہے لو جی اے دا بانا اے بن گیا ہے دنیا دے سارے سجن دنیا دے سارے یار سارے بیلی تے ایک ہندی دا لفظ مطر اے میرا مطر ہے تے اے قرآن دی آئیدہ دا مانا اے بنیا دنیا دے یار سجن بیلی تے مطر سارے الاخلاو یوم عیزن تو مراد دے اڑا قیامت دا مولانا معدودی نے تفہیم القرآن مچ لکھے اس آئید دی تفسیر مچ کہ یوم عیزن تو مراد دے اڑا قیامت دا لو جی ہون سنو آئیدہ اللہ کی نیو فرمایا دنیا دے سارے یار سارے سجن بیلی تے مطر باعدہم لباعدن ادو دی آڑے قیامت دے ایک دو جہ دے دشمن بن جان گے اور لاؤ یاریاں دو چار اور فرنڈ بناو اے وجہ جیڑے تیرے جوڑا مچ بے جان میں اپنے کڑوں تو نہیں گل کر دا تینو غصہ لگ دا سو اور ہی لگے میں تو قرآن پڑھے عربی بچ دشمن نو کی آن دنے ادو عربی بچ دشمن نو کی آن دنے ادو ادو دا مانا دشمن تو سجنہ نراز نہ ہو ذرا مسکر آ کے سن قرآن ویج رب نے فرمایا دنیا دے سارے یار بیلی سجن تے مطر باعدہم لباعدن ادو بن ایک دو جہ دے دشمن بن جان گے قرآن ہے کارین کارت قرآن دی مار پاوے تے نو دنیا دے سارے سجن یار بیلی ایک دوجہ دے دشمن بن جان گے کہ میں چنگا پلاساں یار جنو تے تیرے کوئی بین اٹھن لگا تو میرے جوڑا میں چی بے گیا تیرا دیکھ گئی بیڑا گھر کو ایسی میرا بھی بیڑا گھر کی تے ایک قرآن ہے باعدہم لباعدن ادو گھن لو جی ایک یاری اے وجہی ایک یار سجن بیلی مطر اے وجہی ہے اے دنیا دی یاری دنیا دے تعلقنا یاری دوستی سجن پونا تے مطر پونا تے بیل پونا جیڑا دنیا دی نسبتنا اونا بن جانا دشمن اونا بن جانا لو جی قرآن سنو اے جے اولیاء اللہ اولیاء اللہ اللہ دے ولی رب نے قرآن میں فرمایا جیڑے متقین ہونگے اونا نا جیڑی یاری ہونی ہے او دیارے قیامت دے بھی خائم رہنی ہے او دیارے قیامت دے بھی او نہیں ٹوٹڑی او یاری قیامت دوں اے ڈی پکی یاری اے ڈی اے جڑا مرید ہوندے نا بندہ شیخ کامل ہووے اے نشانی کامل ہونا چاہید ہے اے نہیں ہر چمک دی چیز سونا نہیں ہوندی ہر چمک دی چیز سونا بندہ میارتے پورا اترے قرآن دیستے میارتے پورا اترے نا اللہ دیستہ دی کہ سمجھوں او دی بیعت ہو جائیے اے ڈی پی ڈی گنڈ بج جان دی ہے اے ڈی پی ڈی گنڈ بج دی ہے رب نے قرآن ہی فرمایا اَلَّقِ اللَّاوْ يَوْمَ عِذٍ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ عَدُبُّلْ إِلَّا الْمُتَّقِينَ اوہ دنیا والے ہو جیڑا اللہ دے بلیاں نا لیاری لائے گا متقین نا دوستانا لائے گا سجد گناں نا لائے گا قرآن آخدہ ہے اے دیارے دے قیامت دے قائم بنانے نے باقی سارے ایک دجھے دے دشمن بن جانے نے قرآن ہے میں تو انہوں حدیث تے سنائی نہیں ہے جی ایس واسطے کہ حدیث سنائیے کہ کوئی چگل نہ مارے چول نہ مارے آکے نہیں ضعیف ہے حدیث یہ حدیث ضعیف ہے مولانا محمود و رشوی رحمت اللہ علیہ فرمان دے انسان کملیا حدیث ضعیف نہیں تیرا ایمان ضعیف ہے تو میں قرآن دی ہیں ہی نہیں آیتاں تاہاں پیش کیتی ہیں جیڑا نام انے کم از کم قرآن دی مارتے بھوے دھاؤں لو جی سائیتے گفتگو کر کے ختم کرنے ہیں پہلے وہ آیت بچ رہ گئی ان رحمت اللہ خریب لو یہ دمانا ایک قدے منٹے ہی سمجھا دیں ہیں جناب نے نیند بھی پوری کرنی سوڑا بھی صورے دکان بھی کھولنی اس واسطے مختصر گل کریے رحمت ہر جگہ ہے رحمت پر ان الین واسطے موسینین دی صحبت ضروری ہے یہ رحمت لب دیئے بلیاں کڑھو موسینین کون نے رئی دے واسطے میں حدیث جبریل دا سارا لواں گا جیڑی بخاری شریف کتاب الیمان بچ حدیث جبریل ہے جبریل نے نبی پاک نو پوچھیا مل احسان یا رسول اللہ حضور احسان کی شئے جیڑا احسان جنو احسان دی کیفیت حاصل ہے انو آدھر موسین موسین دی جمع موسینین عام طور دے دا مانا تسی تیسی جانے احسان کرنا احسان کرنا وڑا موسین تو ان کو نوکری لوا دے تسی آن دے انہیں میرا موسینین توڑی دکان تے مدد کر دے تو انہوں ہیلپ کرائے کہ چلی آر تے نو دکان پانی کچھ میتے رات مرانا تے نو کچھ پیسے میرے کل لیل ہے چاہ جو دو ہے دے چھڑی تو لوگ آن دے انہیں میرا موسینینین اوکھے بیلے میرے کام آیا سی پر اے موسین اور نے اچھا اے نا دی نیا سیان نبی پاک نظر سی پوچھے عمر احسان کی یہ فرمایا ان تعبد اللہ کہ انک تراہو فا ان لم یکن فا انہو یراک مدینے والے لجپال مدنی کریم آقا نے فرمایا احسان اے وے جدو تو اللہ دی عبادت کریں تینج عبادت کریں گویا کہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے اگر ایتنو رب دا تصور نہیں تیرا بجدہ بے رب انو ویخ رہا ہے فا ان لم یکن فا انہو یراک پھر کم اچ کم ایت تصور ہوئے رب ویخ دا بے ہے جس بندے نو ایک کیفیت نماز بیچے کیفیت آسل ہو جائے انہو کی آن دے نہیں موسین اے اولیاء اللہ نو آسلیں عام بندے دے بس دا روگ نہیں احسان تیرا باندھائے ان رحمت اللہ قریب من الموسین اے موسینین دے قریب تی قریب دا مانا نیڑے قریب اسٹیشن کادے واس تے تساں بڑھائے نہیں جی توڑے کارخان کا تے خیر ریل نہیں اگر تبی منڈی سفدر آباد رہن دے وہ تی توڑے مکان دے اگر ریلوے لائن لنگ دی ہوئے تیر ٹرین لنگ دی ہوئے تی تیرے کارا کو بڑے خم بے لگے تھے میں تاراں گزر رہی ہیں تی تی نو بجلی لینڈ واستے کنکشن لینڈ واستے کتے جانا پہے گا توڑے کنی میں ڈریکٹ دا قائل ہاں بس میں تیرے کٹی لینڈی ہے تو میں وسیلے دا قائل شایل کوئی نہیں جانا میں نہیں جانا واپ ڈر دے دفتر ہے نا نا میں میٹر لوانا میں ڈریکٹ دا قائل ہے ڈریکٹ دا ہر چیز نو لینڈ واستے کچھ حصول لیں وہ اکھنگی یار پہلے اپلیکیشن دے میٹر دی درخواست دی جسٹی لا مکام دی نالفیس تار پھر تیرا میٹر منظور ہوئے گا پھر لگی تاں چالو ہونی بجلی پاہ میں تیرے کارا کو لگ دی تو محروم ہے تو لائی نہیں سکتا ٹرین تیرے بوہ گیا لنگ دی تو سوار ہی نہیں ہو سکتا جی نہ چھٹیشن نہ جانٹیشن اسی اللہ اور جائی دا سی منارے پاکستان اتنا تاں گیا وڑے آواز ماہ سے ٹیشن 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 ریل تے چڑھنا ہے پھر اسٹریشن جانا پہنا ہے ہے جی اسی یہ تھی آنیا لاری اڈا بسان دارڈا میں انگلینڈ گیا تو جتھے بھی سفر کرنا ہونا کہنا جی بس اسٹریشن جنہوں آخرے یار میں لنڈن جانا ہے کل تخریر ہوتے منچسٹر جانا وہ کہیں جی بس اسٹریشن جانا پہے گا ٹیکسی کراؤ بس اسٹریشن جاؤ اتھو سیڈ بک کراؤ گے تو پھر جاؤ گے پاکستان نہیں میں لاری نو آت دیتا دے بہ گئے اتھے انا کے پھول کے نا کدھرے کاربی آجے پاکستان یہ تھے کوئی ذابطے نہیں کوئی حصول نہیں تو رب دی رحمت دے آر جگہ ہے نا پر اے لب دی اتھو لینو آس تے پھر اللہ بالیندہ سارا لینہ پہ ایک قرآن دی آیت کو اور ہو جائے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ تے ای آکھے نہیں میں وسیلے دا قائل نہیں میں ڈیریکٹ دا قائل ہوں اللہ کے لئے فرمائے اللہ دا تقوی اختیار کرو تو او دے وال وسیلہ ٹوڑ کے لیاو وسیلہ لبو لب کے لیاو لبیہو جاندہ جڑی نایاب شہ ہوئے لبیہو جاندی جڑی ہر جگہ نہ لبی ہوئے وہ لبی جاندی دیسی کی وہ جینج عام لبدا ہوں دا خالص تے جتھو مرضی جا کے لیا ہوں دے تے پھر اصا عرشد فریض نو آخنا بھئی تو اٹھ کپڑے تھی دھکانے تو اٹھ کل پڑھنا دے لوگ ہوں دے کپڑا لے سانو خالص خالص اصلی اصلی تے خالص تے نال دیسی تے نڑکی میرے ایک بندہ آخنا لگا جی ہے تو سی ایک ہی لے سنی تے بریلوی تے انفی ایک ہی چکر رہے ہیں میں کہا چکر انہیں برخوردار ایک زمانہ ہو سی بزاروں لیوڑا ہوں دا سی تے انسان جا پتھرا کیوں لیا کی لیا کیوں ایک کوئی کیوں سی دو جہا تھے ایک کوئی نہیں سی جڑا جاندہ سی دیسی کیوں جا کے لیا او دو کوئی نہیں سی آندہ دیسی کیوں سارے انسان یار کیوں لیا انہیں جا کے دیسی لیا جو دو ڈالڈا اور ہی تشریف لیا ہے تے بناس پتھی اور ہی تشریف لیا ہے پھر پتہ کی پھر پرونے ہوں دے سن انسان نے ڈالڈا کے دیسی ہے یہ مہین اچھا پہلے آندہ سن کے او لیا او کے او تے جدو او کے او آیا جنہوں آندہ بناس پتھی تے ڈالڈا او جدو او آیا پھر لوکی آندہ سنی آ رہے ہیں ڈالڈا اسی نہیں کھان دے پرونے ہوندے نقچڑا ہوندے سا نہیں نہیں یار اسی ڈالڈا نہیں کھان دے اسی نہیں بناسپتی کھان دے اسی دیسی کیوں کھانے ہیں پھر وہ پرونے ہوندے سا میز بان ہوتے غصہ کرنے سا یار تو اندیسی کے ہو نہیں لبا میں کہا اچھا پہلے صرف کیوں ہو تو ہون اندے نے دیسی کے ہو جو دوں بی بیا نے وہ ڈالڈا گرم کر کے تو بیچ ایک چمچہ دیسی کی ہو دا پاکی ہونا آخنا دیسی ہے دکانہ تے لے ہونا پھر لوگ کا آخنا شروع کرتا ہے یار خالص خالص پہلے کی پھر دیسی کی او دیسی کی تو بھی اگر کم ٹور گیا پھر پتہ کیا اندرسان خالص دیسی کی خالص دیسی کی جو دوں پھر اور ملافتا تھے وہ اکھڑی آرہی تھے دو نمبر بناسپتی ڈالڈا پھر واندھا جی صوفی آرہے ہیں دے کے کشمیر آرہے ہیں دے کیوں تے کے کیوں کوئی اندہ دیسی آرہے کوئی اندہ کشمیر آرہا کوئی اندہ صوفی آرہا ہوتھے نہیں تو بول دا یار میں ہوتھے تنوں نہ پوچھا اچھا ہے وہ تھی آخ میں مسلمانہ اچھا ہے یہ کی ہو گیا سننی تے بریلوی تے سننی تے حنفی اے کیوں میں کہ بگا لینی ہے جو تو ملاوٹ کوئی نہیں سی ہو دو سی سارے ہی اسے مسلمانہ جی تے اہلِ سنت و جماعت اہلِ سنت اہلِ سنت و جماعت سن جو میں کیوں تے پھر دیسی اسی سارے ساں اہلِ سنت جو تو ملاوٹ شروع ہو گئی ایساں پھر آکھیا یہ آرہی تے اور ملاوٹ شروع ہو گئی ہے سیان کیمیں ہوئے بھی خالص کیڑا ہے اصلی کیڑا ہے تے خالص تے اے کیڑا ہے تے بناس پڑتی تے ڈالڈا کیڑا ہے او جو تے پہچان کر رہی ہونا کہا پھر سننی حنفی بریلوی ادھر آنڈے نے اصلی خالص دیسی کی میں کہے اتھے تو ترے لفظ نال لائنے تنوں اتراز کوئی نہیں اتھے تنوں اتراز ہو گیا انہیں اس دور میں جے سیان کرنی ہے نا یار اصلی تے خالص تے ایک نمبر مال کیڑا ہے وہاں دیں اوہ مال جی تھی ترجمانی بریلی دی احمد رضا نے کی تھی بریلوی کوئی مسلک نہیں اسک محبت اسک محبت اسک محبت اسک محبت بریلوی مسلک نہیں نا مذہب نا مسلک نا عقید اصلی تے بریلوی یہ لفظ بریلی انڈیا ویچ ایک شہر بریلی اوہ تھے ساڑے امام پیدا ہوئے رہے جنہ نے کسے نمیں مسلک نمیں فرقے دی بنیاد نہیں رکھی اوہ اقائد اوہ عقید جنہیں دور صحابہ تو چلے آرے سنہ انہوں نے امت سامنے پیش کرنو والا تے کارکار حضور دی محبت دیا خشبوان بکھیرن والے دا نام احمد رضا ہے لوکہ سانو بریلوی آکھے 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 ہیں اپنے آپنو بریلوی نہیں سی آکھے 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 ہیں اہل سنت و جماعت سان جو دوں بیچ ملافتہ شروع ہو گئی ہیں نا دہ پھر ان آکھے بریلوی نے بریلوی نے اساں اس نسبت نو قبول کر لے اساں اس نسبت نو اسیہ کہ شکرِ عاشقِ رسول اللہ لی نسبت کی تھی یاد رکھو سیڈا مسلکِ اہلِ سنت و جان بریلوی دورِ آذر وی ساڑی پہچان بن گئی او دی پہچان ہے او جس مسیح تو آواز آوے صلاة والسلام علیہ کا یاد جس مسیح دی پہشانی ہوتے لکھیا وی یا رسول اللہ اندر وڑ دیں کلے جنہوں ٹھنڈ پہ جانے ہیں تو اس مسیح تو حضور دی محبتیاں خوش بہا ہونی ہیں کوئی دروشری پڑھ دا ہے کوئی قرآن شریف پڑھ دا ہے کوئی سرکار دی نات پاک پڑھ دا ہے اے اللہ دے نیک ولی جس طرح شروع ویچارس کی تھی میں نبوت ایک منصبِ ولایت بھی ایک منصب لو جی غوثِ پاک شہنشاہِ بق حضور دی امت دی اوہ رجلِ عظیم اوہ عظیم شخصیت نے جننو غوثِ آزم دا لقب ملے غوثِ اے ولایت دے درجے نے اے بڑی تفصیل ہے اے دے واسطے بڑا وقت چاہید ہے میں صرف اشارہ کر دینا کہ حضرتِ سلطانِ باہو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب محق الفقارابج ولایت نیاں چبی کیٹے گریز لکھیاں نے کنیاں چبی انہویچو ایک کے غوث ایک کے غوثِ آزم لو جی اہلِ سنت آخیدہ سن لو حضور دی امت وچ غوث ہار دور وچ ہوئے ہار دور وچ ہوندے رین گے لیکن غوثِ آزم کوئی نہیں ہوئے گا غوثِ آزم ایک کوئی نہیں سید عبدالقادر جی لانے آپ والدِ باجد دی طرفوں حسنی سید نے تے والدہ ماجدہ دی طرفوں حسینی سعداد نجیب الطرفین حسنی سید حسینی سید غوثِ آزم شہنشاہِ بغداد پیرانِ پیر پوری دنیا بیچے ولایت جنہوں مل دیئے اُدھو تے مور میرے غوثِ پاک دی لگ دی انہوں قرآن میں جڑے لقبان الپکارے گئے ہوتاں میں انہوں دی کچھ قدرِ تفصیل دسی رو جی جڑی آیت خطوے بچ پڑی ایدھو تے میں ختم کرنا دنیا دی یار بیلی سجن قیامت نو ایک دوجہ دے کی بن جانے نے تے جڑا ولیان الپیار ہونے اے دیارے قیامت دے بھی قائم کیے میں قائم رہنے ہیں اے حضور دی زبانی سن لو جس نبی پاک دا کلمہ پڑھیں جس آقا قریب دا اے یاری کڈی پکی ہے دو جی حضور نے فرمایا اِنَّ مِنْ اُمَّتِ سَبْعُونَ عَلْفَ اے حدیث سنا کے میں ختم کر لگا بس ہو شیار ہو کے سن لو اے حدیث بخاری بچوی ہے تے مسلم بچوی ہے اور جڑی حدیث شریف مسلم شریف بچوی ہوئے بخاری بچوی ہوئے انہوں آن دینے متفقن علی حدیث متفقن علی حدیث سعی بخاری بچوی ہے سعی مسلم بچوی ہے حضور نے فرمایا بڑی پیاری حدیث سال بن ساد سعیدی رضی اللہ عنہ حدیث دے رابی حضور نے فرمایا اِنَّ مِنْ اُمَّتِ سَبْعُونَ عَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغْيْرِ حِسَابِ اچھا یہ آن دا ہے بابت شاہی کوئی نہیں جیل بھی آن دا ہے بابت ہے تو نبی پاک فرما دے میری امت میں ستر ہزار بندہ ای وجہ ہے جدہ حساب کتاب نہیں ہونا انہیں بغیر حساب کتاب دے جنت بھی جانے اچھا یہ آن دا بابت شاہی کوئی نہیں تو نبی پاک نے فرمایا بابت نہیں شاہی نے حضور نے فرمایا ہونا دا حساب کتاب ہی نہیں ہونا لو جی نوجوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اللہ توڑی یہ جوانیاں جو برکت دے اسے طرح مسکران دے رو سرکار دیا شانہ سون کے توڑی کہلے جو بھی ٹھنڈ پہندی روے ذرا غور فرما نا حضور نے فرمایا میری ام ان من امتی میری امت بچ سبعون الفا سبعون ستر الف ہزار نو آخ دینے ستر ہزار بندہ نبی پاک اے واجہ ہے جڑا بغیر حساب کتاب دے جنت بھی جائے گا لو جی یہ چپٹر دنا باب چپٹر دنا ہے بابو یدخلون الجنت بغیر حساب اے اونا لوگان دے بیانوی چپٹر باب جنا دے حساب کتاب ہونے ہی نہیں اونا بغیر حساب کتاب دے جنت بھی جانا ہے اچھا اسے حدیث دی مسلم شریف جتھے حدیث ہے نا اے دے حاش یہ بھی لکھے آئے ست لکھ بندہ سرکار نے فرما میری امت بچ اے واجہ ہوئے گا جڑا بغیر حساب کتاب دے لو جی یہ بابش ہے ہی کوئی نہیں تے حضور کی فرما رہے ہیں حضور نے فرما ہے اے جنت حساب کتاب نہیں ہونا نا ست لکھ بندہ جنت بھی جانا ہے اور اس حدیث بھی ستر ہزار وہ جو تو جنت بھی جانا ہے تے رب نے فرما ہے کلیاں نا جاؤ کلیاں وَأَدْخِلْنَ الْجَنَّةَ وَأَدْخِلْنَ الْجَنَّةَ یا اللہ کلیاں نہیں جانا مَعَلْ عَبْرَا ولیاں تے نال جانا ہے لہون حدیث سن تے نو مزائے تے کلیجی بھی ٹھنڈ پہ جائے تے پھر اپنے آپ تے فخر کر تیرا اوہ حقیدہ جوڑا قرآن حدیث دا حقیدہ الحبضل الحمدل اللہ کرنے فرما ہے کلیاں نا اراؤ گل سنو کلیاں نا جاؤ کلیاں حدیث پاک سنان لگا اللہ کرنے فرما رہنے توڑے چان والے توڑے تے توڑے نا پیار کرن والے توڑے سجن توڑے یار توڑے مطر توڑے بیلی اینا بیچو چون لو اینا بیچو چون لو ہر ولی نو کیا جائے گا کلیاں نا جاؤ اپنے چاند والے ہیں بیچو ستر ستر ہزار نو نال لے جاؤ چونو اپنے موریدہ بیچو سیانے بندے آنے رشتے داری آن جاندہ نام ہے رشتے داری رشتے داران آن جاندہ نام ہے تو رشتے داری رہن دی ہے پھر پتے کی آن دی آنے ہیتے ساڑے رشتے دارنے ہیتے ساڑے پر آن جاندہ کوئی نہیں آن جاندہ تو بندہ مورید ہو جائے کسی بھی پیر دا مورید ہوئے نہ انہوں ملے نہ بیکھے نہ آئے نہ جائے نہ او دے سبق تے عمل کرے انہیں تے پہلے دن آکھ ایسی بھی نماز نہیں پہ بندی کریں او نہ نماز پڑے نہ پیر ساو نو ملے نہ آئے نہ جائے ایتے دیانے رشتے داری آن جاندہ نام ہے تو تو اپنے پیر ساو نو ملے تو انہوں کنے سال ہو گئے سوچ ایتے دیانے رشتے داری آن جاندہ نام ہے نہیں ہے تے ساٹھے رشتے دارنے پراؤن جان کوئی نہیں مطلب بھی پیر تے آنے پراؤن جان تو پھر رشتے داری کا دی رہی رشتے داری پھر کا دی ہوئی پیری مرید دی ایک دنیا دی رسا میں اسے واس سے سرکار نے فرمایا ولیا نو آکھے آ جانا ہے جیڑے توڑے چان والے نے نا کلیا نا جاؤ انہ بچو ستر ازار نو نال لے جاؤ انہ پھر عبادہ مارنی نو فلانے آجا بھئی فلانے آجا انہ ستر ستر ازار اگے اگے حدیث بھی نقشہ بیان کیتا ہے حدیث جو میں پڑھنا بڑا لطف ہوندہ ہے لو دوسری بھی سنو کلجے بھی ٹھنڈ پہ جائے اے دل نو سکون آجا بستر تے رات نو بڑی پیاری نیندر آوے اے نا مقام اولیاء اے اندھا بابش ہے ہی کوئی نہیں تے نبی پاک انہوں نے اندھا مقام دسے اگے اگے ولی ہونے اگے اگے پچھے چاند والے ستر ہزار چاند والا پچھے میں غوث پاک دی گل کرنا غوث پاک اگے اگے پچھے پوری دنیا جنہیں یاؤث پاک دے نام لے با انہ دی یاروین دین والے انہ دی یا محفنہ کران والے انہ سارے ہاں پچھے پچھے اگے اگے پیران دے پیر اگے پچھے سارے قادری نسبت والے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورہ تھے لو جی جان دا نقشہ دی سوچ بیان کیتا ہے چس آجی قرآن سننے اندیس سنو اے دیوتے ختم کرے نبی پاک نے فرمایا ہے جدو جنت بھی جا رہے ہیں اگے کے ولی ہوئے گا پچھے پچھے چاند والے مرید عقیدت مند ارادت مند اولودی حدیث آخذن بعدہم بعدا اوٹھے لکھے ہے بعدہم لبادن عدوون او دنیا دے سجن یارت دے دشمن بن جانے نے اے تھے فرمایا آخذن بعدہم بعدا اونا جنڈیاں بھائیاں اوڑیاں نے ایک دو جنو تھامیاں اوڑے ہیں آخذن بعدہم بعدا ایک دو جنو پھڑے ہیں انہیں پھڑے ہیں انہیں یہ دمان ہے جنڈیاں پائیں نہیں کدھی روڑ تو اتفاق ہویا ہوئے نا دو یار ہوں دے انہوں سیر کر دے اونا جنڈیاں پائیں ہوں دے ہیں ترہ چار یار ہوں دے تھا میں چاہتا پائیں انہیں انہوں انہیں جنڈیاں پا کے ٹھرنا حدیث پا کے پچھے میں لکھئے ہیں میں لفظ و خانا آخذن بعدہم بعدا اگیا کہ اللہ دا ولی ہوئے گا پچھے چانڈ والے ہوں گے جنڈیاں پائیں ہوں گیاں تو کدھر جا رہے ہیں جنت بھی جا رہے ہیں جسولے جنت دا دروازہ آجان ہے نا جنت دا دو جی حدیث پا کے ذرا اشعاروں کے سنو یہ حدیث شریف متفق انہوں نے سجنہ بخاری مسلم دی حدیث جدو جنت دا دروازہ انہیں نبی پاک فرمائے لا یدخل اولہم حتی یدخل آخرہم لا یدخل لا یدخل اولہم حضور رمجرہ سب تو اگئے انہیں مرشد کامل وہ جنت وچ نہیں جائے گا دروازہ آگے اندر جاندہ ہی نہیں بوہج کھلو گیا ہے کون اللہ دا ولی پچھے سارے ہودے چاند والے فریشتے آکھن کے حضور صاحب چلو اندر جنت دیاں بارہ تو اڑا انتظار کر رہی ہیں وہاں دن میں نہیں جانا جنت چھر آخری پیار کرنے والا نہیں جائے گا میں کے میں جاؤں انہوں میں کلیاں چھاڑ دے ہیں تھے انہیں لو جی حدیث شریف اللہ یدخل اولہم حتی یدخل آخرہم اوہ ولی اللہ دا دروازے وچ جنت دے دروازے دے اگے کھلو جائے گا سارے ادھے چاند والے مرید اندر چلے جانگے تو سب دے آخر وچ فی اللہ دا ولی شکر کرے گا ربا تیرا شکرے جنا جنا نال میری نسبت سے سارے ہیں دی تو سارے میری لاج رکھی سارے جنت میں داخل ہو گئے ہیں ربا تیرا شکر کر کے ولی جنت میں جائے گا اے متفقون علیہ حدیث ہے حتی یدخل آخروں جدو تک آخری بندہ نہیں جائے گا اللہ دا ولی جنت میں چھے جنا دی خاطر جتیاں کسانیاں جنا دی خاطر ہے لنچے تے بریک فاست تے ڈینر عشائیہ تے سو رانا لیڈرانو بلا کے چودریانو دافتہ وڑیاں وڑیاں کرنیا اے نہ تے اتھے دنیا میں چنی سے آنا دی اتھے کتے سے آنا الیکشن میں جتیاں کسان دیو پیسہ خرچ کر دیو پیٹرول پھوک دیو کچھے ری بیچ کم پہ جائے تو اندھا اتھے بے جاؤنے میں آیا ذرا وہ بندہ بے بے کے سک جاندہ ہے وہ واپس نہیں ہوندہ پھر اگلے دن ملے گا چودری جی چنگا کیتا ہے تو ساں میرے نواندہ یارو ایک کم پہ گیس میں میں نو ڈی سی نے بلا لیا اتھے اتھے تو ساں تسی کی کر لینا جنا دی خاطر دنیا جو مرنے ہیں پیسے لانے ہیں جتیاں کسانے ہیں اے نہ تے دشمن بن جانے ہیں اے تے اچھے نیڑے نہیں ہوند دیندے اتھے کے میں نیڑے ہوند دینے ہیں پر جنا دی داڑ پکانا ہے جنا دا حلیم پکا کے لنگر تے دانا پکا کے تے روٹیاں مڈنے ہیں نا اے گاؤس پاک دی گار گیارویں اے یارویں اے گاؤس پاک دی جنا دے لنگر دانا پکانا ہے اے اے ڈے لاج پال نے سجنا اے نہ تے جنت وچھ نہیں جانا جنا چھر ہر چاند والا جنت وچھ نہ چلا گیا بخاری مسلم دی متفق ان علیہ حدیث لو جی حدیث دے آخری لفظ بڑے پیار ہیں جس طرح بیان دا آغاز بڑا پیارا ہوئے میں چاہنا اختتام بھی بڑا سوڑا جنہی دیر تسی بیٹھے ہو توڑی تھکاور دور ہو جائے تسی تھک گئے ہو میں توڑے چیرے دست نے توڑی بہنی دست دی تھک گئے ہو تھکنا میں نے چاہی دا میں بڑا لمبا سفر کر کے پہنچے ہوں کاروی نہیں گیا سفر تو آئے دست دا اسے مسیطے آگے ہیں تھکنا میں نے چاہی دا تھک تسی گئے ہو بول میں رہے ہیں تسی سونڈے ہو پھر تسی انہیں مر جا گئے ہو تھوڑے چیرے بھی مر جا گئے نہیں انجھ لگتا ہے جو میں طبیعت کر دی کچھ کھان پیننوں لگے ہو دکان تے بیٹھے ہمیں تھک جائی ہیں جا یار اوہ تو چار چامہ بنوا لیا شیخ جی دا حلبا بھی لئی لو جی حدیث شریف دا اختتام اڈا پیارا ہے یہ تو انہوں میں تازہ دم کرنو آستے تھوڑا جا چٹکلا سٹھے آئے تو سی اوہ شعاروں کے سنو حدیث دے آخری لفظ بڑے پیارے صحابہ نے پوچھیا یہ رسول اللہ ہے جنہ دی انہی شاہ نے جنہ دی انہی شاہ نے انہ جنت وچ نہیں جانا جنہ چرچان والے نہ جانگے یہ اندین بابش ہے ہی کوئی نہیں تو پھر سجنہ سوچ نا پورا بیان سنیں یہ شیخ ہے نے کے نہیں ہے لو جی صحابہ نے پوچھا یہ رسول اللہ سانوں کے میں پتہ لگے گا یہ اندر نا بخاؤ داتا صاحب دنا ہے قرآن وچھ غوث باگ میں کہا نا تو نہیں علامتہ ہیں انہ چھو دو آیتہ ہیں چھو تو انہوں علامتہ سنائی ہیں جب میں دو جی آیتہ پڑھ دا فجر دیاں بانگائیں تھی وہ جڑی ہیں تو اڈی تکاور دا بھی میں نے بہتا خیال ہے اس واسطے تو اڈی تکاور ٹرون اتر جائے گی صحابہ نے کہا یہ رسول اللہ سانوں ہونا دا کیمیں پتہ لگے گا وہ سانوں ہونا دی کو سیانی دا شڑھو سانوں ہونا دی سیانی دا سیان دا سو دے آڑے کیام میں دیسی کیمیں پہچانانگے تو سونے نبی یہ حدیث دے آخری لفظ نے سرکار نے فرمایا وجوہ ہم قصورت القبر قلیلت البدر فرمایا دی آڑے کیامت دے اونا دے چہرے ہن چمک دے انگے جو میں چودویں رابدہ چند چمک دے اے حدیث دے لفظ نے سجنہ حدیث دے لفظ نے پھر اندازہ اللہ اے شہینے کے نہیں اے ڈی وڈی شہینے کہ مدینہ بارا انہ دی شان دا سرے ہیں فرمایا اوہ دنیا بالے ہو وجوہ ہم قصورت القمر قلیلت البدر انہ دے چہرے ان چمک دے انگے جو میں چودویں رابدہ چند چمک دے یہ نا دے یہ نا دے یہ نا دے چھرے اتھے بھی چمک دے انہوں اتھے بھی چھو ساڑے جن نے ساڑے ولی نے اسیق میار رکھے ہے یہ ساڑا میار نہیں جن نے چار پہیں تصمیعیں گاڑج پہیں ہوں دس پندرہ اوٹھیاں مدریاں پائیاں ہوں سال ہویا ہوئے ناتے توتے نو کڑے لوے دے ہی دروی پائے ہونا ہی دروی یہ ساڑے اے ولی ساڑے ولی پتہ ہے کون نے یہ ولی نہیں جڑے ضرورت تو زیادہ کپڑے پالوے تاو ہی اور ولی بن جانتا ہے ضرورت کپڑے لا دے پھر بھی ولی بن جانتا ہے پھر اندھنے سائیوں رینے لے دس ننگا پھر داوے تاوے تاوے اندھنے اور تو انہی پتہ ہے فقیر بند ہے یہ نماز روزے تو تنگ جڑا نماز روزے تو یہ ساڑے نہیں ساڑے کھاتے نہ پھا ساڑے کھاتے چھو پا جڑے نبی پاک نے فرمایا صاحبہ نے پوچھے ایسی نبی پاک یا رسول اللہ ولی نہیں کوئی شیان پہ چاند سانوی دا شد ہو حضور نے فرمایا اذا رعو اذا رعو ذکر اللہ جدو انہ دا چیرہ بے کہتے انہو خدا یاد آجائے ولیوں ہوں دا جیدے کوڑ بیٹھیاں نماز پڑھنو دل کرے جیدے کوڑ بیٹھیاں دلنو سکون ملے ولیوں ہوں دا جیدے کوڑ بیٹھیاں دلنو سکون ملے ولیوں ہوں دا جیدے کوڑ بیٹھیاں نیکی دی خوشمو آئے نیکی کرنو دل کرے نماز پڑھنو دل کرے مسیحطیاں انو دل کرے قرآن پڑھنو دل کرے دین البابستہ انو دل کرے ولیوں انو آنے دنے جیسی صوبت میں دل دا زنگ اتر جائے تو مدینہ والدی محبت دا پیرا ہو جائے ساڑھے ولی تے داتا صاحب ہیں حضرت دیوان صاحب نے حضرت ابو الخیر نولک ہزاری نے حضرت سلطان باہو نے خاجہ غریب نواز نے مغدون صابر پیہ نے بابا فرید نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ اے اولیاء اللہ اچھا اے ننو انا پیار سی مسجد نال میں جننے بھی ولی بے کھیتے اہل بیت صاحبہ میں سارے میں ملک شام زیارات واسطے بھی گیا میں انڈیا گیا بریلی شریف آلہ ذرہ دے اورستے میں جننے بزرگان دے مزارتے گیا ہر ولی دا مزار مسجد بچ ہر ولی دا مزار میں کہے یار کمالے ہر ولی دا مزار مسجد بچ نالی مسجد میں نو اٹھے بیٹھے آواز آئی اے نا نو مسجد نال پیار جو بڑا سا اے نا ساری عمر مسید نو نہیں شڑیا مسید نی اے نا نو نہیں شڑیا اے نا ساری عمر مسید نو نہیں شڑیا جتو فاپ ہوئے اور مسید نے پھائی لیا ہونا کہ او میرا سجنے میں نہیں جاڑ دینا اے نو اٹھی دفن کو چلو میں آوکھیں سوکھیں کرائے پڑھنا کردہ لے کے توڑا کرائے پڑھنا گڑی کرالو ایٹھوٹو روپے نہیں ہے دیوان صاحب چل لیو چھوٹی مسجد نال ہے کہ نہیں نال بڑی مسجد جامع ہے تو جی چلو پھر شاک اٹھ چل لے ہیں سیدنا عبالخیر نو لکھ ہزاری لوگ کانو پتہ ہی نہیں نو لکھ ہزاری دا مطلب کی نو لو جی پتہ لگ جے تو انو آجے آپ دے پیر صاحب نے ایک وظیفہ دسیا قرآن شیر دی ایک آیت دسی فرما این ادا سیدنا عبالخیر نو لکھ ہزاری فرمایا بھی یہ پڑھیا کرو یہ آیت قرآن دی اینی واری پڑھیا جے تو جس ولے سیدنا عبالخیر نو لکھ ہزاری کارا اے تو پھول گے بے اتکیڑی سے آیت پھول گے جو تم واپس دوبارہ پتہ کرنا کہے تھے پیر صاحب دا بھی سال ہو گیا پیر صاحب دا انہ بڑے بزرگاں نو ملے جی انہ میں کی کراؤں میں آیت پھول گیا انہ کہ سارا قرآن پڑھیں گا آیت وچ آئی جائے گی سارا قرآن پڑھیں گا آیت وچ آئیت ایک سی انتے نو سارا قرآن پڑھنا پڑھیں پڑھیں گا تو آیت آ جائے گی تو وظیفہ کنیوری پڑھنا سی نو لک ایک ہزار نو لک لو جی سیدنا ابو الخیر نو لک ہزاری نے دریائے چناب دے کنارے تھے آپ نے فرمایا اے آئے جیڑی قرآن دی نو لک ایک ہزار واری پڑھنی آپ نے پھر وہ بزرگ دی گلتی عمر آئیت پھول گیا انہ نے پھر نو لک ایک ہزار واری سارے قرآن دی تلاوت کی تھی اچھا جنہیں دن لگے نا آپ کسی نا سلام دعوی نیسن نہیں دے نا مل دے سکتا تنائی پسند خلوت خلوت نشینی نو لک ایک ہزار واری قرآن شریف پڑھے ایمان نل دسو جس اللہ دے ولی نے نو لک ایک ہزار واری پورے قرآن دی تلاوت کی تھی ہونی کی نیا رابدیاں رحمتہ نازل ہوئی ساڑے دے ولی اے ساڑے ولی نہیں تو موڑیاں نو گمراہ کرنے اٹھارہ اننی سال دے موڑے ٹکر جانتے ہیں نا جی اے بیکھو جی نا دے پیر صاف اے مینو اے ناتے نہیں کپڑے بیکھو گندے چرس دے سوٹے لاندے بوٹیاں رگڑ دے اے جے پیرے نا دے میں کہا ساڑے دے پیر ہی نہیں ساڑے دے پیر ہونے جو دے چیرہ بیکھی خدا یاد آئے تو ساڑی قوم دا اللہ حافظے گلت مسلک دی ہے نا اور ساڑے بچ ایسا کوئی تصور ہی نہیں لیکن جیڑی جاہل قوم ہے وہ دا ساڑے کو علاج کو نہیں میں نے ایک بندہ لے گیا کہندہ جی محفل کرانی ہو میں نے کی پتہ سی اگلی کارڈی دا میں چلا گیا حافظ اکرم صاحب میرے بڑی دیر بعد ملے ہو تو سی اللہ تعالیٰ تو ان سلامت رکھے یہ ساڑے بڑے پرانے دوست بھی نے ساتھی بھی نے اللہ انہوں نے سید دے میں کم بیک ہے کافی دن آباد کم زور ہوئے اللہ انہوں نے سید دے لو جی امین لے گئے میں نے آنڈا جی ساڑے باوے ری آئے ساڑے دے وہ باوے نہیں وہ آنڈا میرا بابا ہے میں کہا چل میں تیرا بابا بیکھ لے رہا میں کہا سانوی ملاؤ میں گیا جیسے لے کمرے بیٹے ہو پر وٹے بھی منے مچھا بھی منیا سیر بھی منیا دے داڑی شریف تازہ تازہ منہ آ کے آیا میں نے آکھڑا لے گئے جی ساڑے باوے ری میں تو دی شکل بیکھ کے رہاں رہ گیا میں کہ شکل تے درویشہ والی نہیں کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ابھی ولی دی سے آنے ازارعو ذکر اللہ جدو ادھا چیرہ بیکھو خدا یاد آئے میں کہا انہیں تفسرہ نہیں کر دا بیدہ چیرہ بیکھیاں کیوں دا ہے وہ میں تفسرہ نہیں کر دا چرسدہ سگرٹ پہ مسجد ہی بیٹھا میں چرسدہ سگرٹ پی رہا ہے مونڈے آنے نے ساڑھا بابا ہے میں کہا جے وجہ تیرا بابا جے وجہ کون والی وہ وجہ کھاڑا سبحان اللہ میں کہا تجھ سرے چھڑ گئے ہو ساڑھا تھی مسلک ہی نہیں ادھر مسیتھی بانگ ہو گئی محفل رکھی میں انہوں نے ہی توڑی تقریر کر رہا ہے انہوں نے کہا یار میں اس محفل رکھی تقریر نہیں کر سکتا ازان ہوئی نم میں کہا جی آؤ بابی رہن آکھو چلیئے مسیتھ نماز پڑھائیئے وہ پتہ کو کی آنڈ ہے مینو ویہ کے تو اچھی ساری آنڈ ہے مولوی دی پنج ویڑے ساڑھی ہر ویڑے مولوی دی پنج ویڑے ساڑھی مولوی دی پنج ویڑے ساڑھی مونڈا سینہ اوہ داد رنگ اٹھ گیا میری باں پھاڑ کے اندر نہیں نہیں اے فقیری لینے اے کلندری لینے اے فقیری لینے میں کیا تینوں میں کے پلے کھا لگ گیا ہے مولوی دی پنج ویڑے نہیں نبی پاک دی پنج ویڑے دین کتوں چلے ہے نبی پاک حضور دی پنج ویڑے اسلام دی پنج ویڑے قرآن دی پنج ویڑے مولوی دی نہیں نماز نبی پاک دی رب نے فرض کی تھی اے رب دی نماز مولوی دی نہیں نبی پاک نے پانج ویڑے خود نماز پڑھائی یہ ساری زندگی حیات تیبہ میں نے مولوی دی پنج ویڑے ساڑھی یعنی اسی پڑھ دی نہیں وہ میں انہوں کیا یار میں وضو کرنے میں نے مولوی دی مومن دا بھی قدی وضو ٹوٹا ہے اندازہ لاؤ اس آڈے نہیں سجنہ اس آڈے جدو نے بیکھیا نا میں انہوں پتہ لگیا میں چرس پینہ میں نے مولوی دی جنتی اغربتی ہے سبان اللہ ساڑھے باوی اوری جنتی اغربتی لائی او چرس دے سوٹے ہی لاندھا ہے اندھا جی جنتی اغربتی پھر وہ نہیں جی میں بات نکڑنا لگا اندھا مولوی دی فقیر دی ازلوں لگ دی میں کہتو پھر فقیر ہوئے کہی نہیں قرآن آخدہ فقیرونِ اللَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سَجَّدًا وَقِيَامًا اے نماز روزے تو تنگے تو قرآن آخدہ ولیوں نے راتی بیکھو کہ قدی سعیدے بچ نظر آن دینے قدی قیام بچ نظر آن دینے ولیوں دا جیتے کھو بھئی ہے تے مدینے پاغدیاں خوشبوواں ہوں اچھا میں ایسے ایسے اللہ دے ولی وے کھنو نا دی مزلے سے بین دے ساں جو دوں گلنہ کردے ساں اتھرو آجان دے ساں وہ سرکار دیاں گلنہ سنان دے ساں اے نبی پاغدیاں شانہ بیان ہو رہی ہیں انا دی بار کے بجے پیار لبد ہے محبت لبدی حسد بغزنادنی حسد دا ماریاں نہیں ہوندہ ولی بغز دا نہیں ماریاں ہوندہ تے خوشکی خوراں نہیں ہوندہ جیڑا خوشکا خوشکی خوری ہوئے وہ ولی نہیں ہوندہ ولیاں کوئی خوشکی کوئی نہیں اے نا کوئی نفرت اے کسے کوئی نفرت نہیں کر دے گناہگار تو گناہگار بھی آجائے سینے نال لندن کیوں وہ یہ سواستے ولیاں فرمایا ہے کہ اگر بیمار کنوں ڈاکٹر نفرت کرے تو دا علاج کون کھلے گا دستو اے ولی چھ فرق جے اے نا لوگاں میں کسے بندے داتھ گڑیا ہوئے خون بغدہ ہوئے پی بغدی ہوئے تے دیکھیاں دل خراب ہوئے دا پیڑا زخم ہوئے ایمان نال دستو جے ڈاکٹر ہوں دے کوئی نفرت کرے گا تو اے دا علاج کون کرے گا ٹی وی دے مریض بندے نفرت کرتے سن پہلے برد ہونتے اللہ دا کرمے کچھ لوگاں نو شعور آگیا نہیں تے جس کاروی ٹی وی دا مریض ہون دا تھی پرانے بندیاں نو پوچھو دے پانڈے بکھرے کردن دے سن کاروی چھو دے پانڈے بکھرے کردن سے ٹی وی نہیں سن آدھے اندھا سن وڈی بیماری ہے نو آفز اکرم صاحب نو پوچھو وڈی بیماری تے ملے والے اندھا سن یارو فلانے کارو وڈی بیماری آگئی ہے جی لیکن اگر ڈاکٹر ہی ہو دے کو نفرت کرن لگ پوے وہ آکے لے جو انو ٹی وی دا مریض میں علاج نہیں کر دا تے پھر علاج جو ہی کرے گا جڑا نفرت تے ولی جڑے نے جی گناہ گار کر پیڑے بندے کو نفرت کرن لگ پیڑ تے پھر انو اللہ دی رات لے آئے گا کھون پھر ساڑے کا عزر شاہب سنوزہ بھی سال ہو گیا لہورا نار کلیچ مسجد بھی ساری زندگی گزاری ہونا کاری عظمت اللہ شاہ صاحب بہت درویش آدمی سا انہا کوئی ایک بندہ بیٹھا تے دو بندے ہوتو ہو رہا گیا انہا کہا جی کاری صاحب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے یہ بندہ یہ روز تاڑے کورٹ بیٹھا ہوں دائے یہ بندہ دور نمبر ہے انہاں کہا بھئی ٹھیک ہے یا نہیں مجھے اس سے کیا میرے پاس اللہ کے دین کی باتیں پوچھنے آتا ہے اگر میں اس سے نفرت کروں گا تو اس کو صحیح راستے پہ کون لائے گا اگر بندہ غلط ہے تو صحیح کون کرے گا ٹھیک ہے بندہ غلط ہے تو میں تھے بھائی اس واسے کوڑ بھائی انہوں سے دے راہ لاما تو میں یہ تو کوئی نفرت کروں گا انہوں مسیح تو کٹ دیاں گا انہوں آج سینن اللاما گا ایدنالپیار کرن گا باما گا عزت کرن گا وہ آکھے گا یار دین اڈا چنگ ہے میں اڈا برا بندہ تھے میرے تیڑی شفقت تھے ایک دن سوچے گا تو صحیح میں یار میں کیڑے رستے تھے چلیں ایتھے ساڑے ایک آدمی زی وہ ایک نائی سی حضر صاحب دی حجامت کردہ سی میرے والد صاحب رحمت اللہ لے اچھا وہ دی لینن ہی نہیں سی نماز والی نہ وہ بارل وہ میں نہیں دستہ ہو دی زندگی بڑی عجیب سی لیکن ایک عزت صاحب دو بڑا ہی آ کردہ سی اللہ پاک نے انہوں ایک ہدایت دے دی تیو اس پاسے آگیا نا تیو نائی نے دسے آکے جیڑا حجامت کردہ فضل دینو دنا سی حجام دا اببا جی نو آندہ جی اوہ فلانا بندہ میری دکان تھے آئے تیو میں تے حیران رہ گیا انہیں تے داڑی رکھ لی تیو میں نو آندہ جی میں عزت صاحب دی داڑی ہے نا این دی اجامت بنا میری داڑی عزت صاحب دی داڑی ورگی بنا لی اوہ دی زندگی پھر اساں بدل دی پھر انہوں نماز پڑھ دیں بری مجلس بری صحبت ہر شاہ جو کوئی چھوٹ گئی پھر اساں بکے ساری زندگی انہیں مسیح نہیں چھڑی نماز نہیں چھڑی قرآن نہیں چھڑے آنے تے جو تو وہ فوتو حسن آجی صاحب جنازے تو بعد بندے کھلو کے انزے بکو آجی ہنجے میں ستا پہ بندے انزے نہیں ہو یا جی آ یہ حضرت صاحب کو بیندہ اڑھدا سی تو ویخے دی زندگی کے میں بدلی اللہ والے زندگیاں بدل دینے اللہ والے ہاں بوٹیاں پنگا چرساں رگڑاں والے نہیں اس واسطے سجڑوں بابے بڑی شہ نے اے بابا آن دینے پر قرآن انہوں اولیاء اللہ اسی انہوں گوز پاک آنے شہنشاہ تیرا اللہ میری توری حاضری خور وآخر دامان مصطفیٰ جان رحمل پہلا کون سلام شمع بز میں